بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آج کی سپیشل ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ہزار چوبیس بہترین یا برا سال کیپری کانینز ایکوئریس اور پائسس کے لیے سیاروں کی بھرپور نوازشات کے حوالے سے ہم بات کریں گے اولاد اور جیک پوٹ کی خوش خبری پروفٹ سورسیس آف انکم میں بھرپور اضافہ کریئر اور کاروبار میں زبردست یو ٹرن تمام معاملات زندگی میں بھرپور کامیابیوں کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے دو ہزار چوبیس پریڈیکشنز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے آپ تمام سے ریکسٹ ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ووٹس اپ گروپ میں شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اب اگر ہم بات کریں مکر راشی یعنی کی کیپری کانینز کا پورا سال دو ہزار چوبیس کیسا جائے گا کیا کچھ ہونے والا ہے ان کی زندگی میں کیسی حل چل ہونے والی ہے سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کی صحت کے بارے میں آپ کے کاروبار آپ کے کریئر آپ کی لیو لائف آپ کی میریڈ لائف آپ کے ہر وک پہلو کے حوالے سے آج ہم روشن ڈالیں گے جو آپ کی زندگی میں گھٹی ہے یا یوں کہہ لیں کہ آپ کی زندگی میں رونما ہوتی ہے ہر وہ چیز کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہاں تک کہ سٹوڈنٹس اور کاروباری حضرات کے حوالے سے بھی بہت کچھ آج کی ویڈیو میں شامل کر دیا گیا ہے تو یاد رکھیں گا کیپری کونینس یعنی برج جدی کا یہ سال مکر راشی کا یہ سال شنی کا سال تو ہے لیکن منی کا سال رہے گا پیسے کے حوالے سے بہتری منافع حاصل کرتے ہوئے اچھا پیسہ کماتے ہوئے آپ لوگ نظر آو گے اس سال شنی سیٹرن آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں بیٹھ کے فائننشلی آپ کو بہت زیادہ سٹرونگ کر دیں گے فائننشل گینز آزل کرتے ہوئے نظر آو گے شنی کا آپ کے منی کے گھر میں بیٹھنا یعنی پیسے کے گھر میں بیٹھنا برپور پیسہ آپ کو دینا ہر لحاظ سے آپ کو بہت ہی خوشحال کرے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ کھانی پینے کے پرابلمز رہیں گے یعنی بار کا بازاری کھاؤ گے جس کے وجہ سے آئلی کھانی کے وجہ سے ایسیڈیٹی کا ہونا پیٹھ درد کانسٹیپیشن موشن کا ہونا یہ معمول کی بات بن جائے گی اگر آپ کی ایٹنگ ہیبٹس خراب ہیں تو آپ اس کو صحیح کرنے کا ٹائم آگیا جنوری کا مہینہ جا رہا ہے آدھا مہینہ گزر چکا ہے اب بھی اگر خیال نہیں رکھا تو پیٹھ درد کے جو مسائل ہیں یا دیجیسٹیو ڈیس آرڈرز یا سلیپنگ ڈیس آرڈرز کا ہونا جوڑوں میں درد رہنا سر درد رہنا یہ سب بھی ہوتا وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے ویسے تو یہ سال بڑا چیلنجنگ رہے گا اور آپ اس چیلنج پہ پورا بھی اتر ہوگے لیکن یاد رکھیں بڑی بڑی چیلنجز سے نکلنے کے لیے شنی کی نوازشات آپ پہ بنی رہے گی اور بڑی آسانی سے آپ ان چیلنجز سے باہر آتے ہوئے نظر آوگے ساتھی ساتھ گرو یعنی جوپیٹر کی نوازشات آپ پہ بنی رہے گی بڑے بڑے توفے لے کر 2024 میں آپ کے لیے آ رہا ہے خاص طور پہ آپ کے کاروبار آپ کے کریئر اور آپ کے سورسس آف انکم کے حوالے سے اگر کریئر کی بات کریں تو آپ کے پروموشنز کے یوگ بننا آپ کے پسند کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا اچھی سیلری لینا اور الانسز اور بونس کا ملنا یہ بھی ممکن ہوگا آپ کو ایوارڈ ریوارڈ سے نواز دے جانا آپ کو ریکاؤگنیشن کا ملنا یہ بھی ممکن رہے گا کاس طور پہ جو کیپریکارنینز جو اولاد کی خوشقبری چاہتے ہیں ان کو اولاد کی خوشقبری ملے گی یاد رکھے گا آپ کی وائف ہے تو وہاں سے ان کی قبر آنا کہ اولاد کی خوشقبری آنا یا اگر آپ خود فیمیل ہو تو آپ کا پریکنٹ ہونا آپ کا خوشقبری سنانا یہ ممکن ہوگا 2024 کے اندر آپ کے لف ریلیشنز پہلے سے کئی گناہ زیادہ بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے پارٹنر سے اچھی بانڈنگ نظر آئے گے آپ کو آپ کے سورسیس آف انکم کا بڑھنا اور ملٹیپل سورسیس آف انکم کا کریٹ کرنا یہ بھی تمام کیپریکارنینز کے لیے ممکن نظر آئے گا وہیں اگر ہم بات کریں راہو کی تو راہو کی بدولت آپ اپنے بزنس کے اندر اپنے کاروبار کے اندر اپنی جاب کے اندر بڑے بڑے رسک لوگیں اور رسک لینا یعنی اچھا پیسہ بنانا اچھا پیسہ کبانا اپنے سورسیس آف انکم کو ملٹیپلائی کرنا یہ سب ہوتے ہوئے دیکھو گے یاد رکھیں گے آپ کے سکسس کا جو راستہ ہے وہ آپ کے کام کرنے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ سمارٹلی ورک کر رہے ہو یا ہارڈ ورک کر رہے ہو صرف ہارڈ ورک کرنا کام نہیں چلے گا سمارٹ ورک کرنا پڑے گا آسان طریقے ڈھونڈنے پڑیں گے کام کرنے کے جو بہتر نتائج بہتر پروڈکٹیوٹی دے سکے رہو اور سیٹرن کا گت جوڑ بننا ایک ساتھ آنا پاورفل ہونا یہ آپ کی چالاکی میں آپ کی تھوٹ پروسس میں اضافہ کرے گا آپ کو کلیور بنائے گا آپ کے سوچنے سمجھنے کی حص میں اضافہ ہونا آپ کے کریٹیوٹی کے اندر اضافہ ہونا آپ کے ویل پاور کے اندر آپ کے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہونا آپ کا انویٹیو ہو جانا یعنی ہر لحاظ سے بہترین کارکردگی یا پرفارمنس دیتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے مکر راشی یعنی کیپری کاننز کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ محنت یہ خوب کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن اس کا کریڈٹ کوئی اور لے جاتا ہے تو آپ کو اس سال یعنی دوزار چوبیس میں محنت بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو منوانا بھی ہے بتانا ہے دنیا کو کہ یہ سارا آپ نے خود کیا ہے اب ایک ایک کر کے ہم ڈپارٹمنٹ جو آپ کی لائف کے جو معاملات ہے زندگی اس کو ایک ایک کر کے بیان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں سب سے پہلے کریئر کے حوال سے بات کریں گے شروعات کے مہینے میں ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کریئر کے لیے بہترین سال رہے گا یعنی اوپر جاتے ہوئے پروموشنز کے یوک بنتے ہوئے بڑے بڑے فیصلوں کے لیے آپ کو کال کرنا یہ بھی ممکن نظر آئے گا آپ کو دوہزار چوبیس کے شروعاتی مہینوں کے اندر اس سال بہادری کے ساتھ ہر چیلنجز کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے آپ تمام کیپریک آنیس نظر آوگے یاد رکھے گئے یہ آپ کے فیمس ہونے کا سال ہے آپ مشہور ہو جاؤ گے آپ کو ریکاؤگنیشن ایواری ریوارڈ سے نوادھ جانا یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنے فیمس ہونے پہ یا اپنے مشہور ہونے پہ کام کرو گے یعنی آپ کا سوشل میڈیا آئیکن بن جانا یا لوگوں میں مشہور ہونا اپنے سینئرز کی داد وصول کرنا یہ سب ممکن رہے گا سوشل میڈیا پہ رہ کر آئیکونک بن جانا یعنی کہ سوشل میڈیا انفلنسر بن جانا یہ بھی آپ کے لئے ممکن رہے گا اس سال کریئر کے حوالے سے نومبر کا مہینہ یاد رکھے گا بہت زیادہ ایمپورٹنڈ ثابت ہوگا یعنی اس دوران میں آپ کو پروموشنز کے یوگ بننا سیلری میں الاؤنسز میں اضافہ ہونا یہ ممکن رہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے یا کوئی جوب چینج کرنا چاہ رہے کوئی نئی جوب میں جانا چاہ رہے تو دو دار چوبیس میں اپریل اور اگست کا مہینہ بڑا شاندار آپ کے لئے رہے گا جتے بھی کاروباری حضرات ہیں ان کے لئے تھوڑا سا ملا جلا رجحان رہے گا یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز رہیں گے کاروبار کے اندر راہو آپ کے اندر کے ڈر کو ختم کر دے گا بڑے بڑے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرو گے خندہ پیشانی سے اس کا مقابلہ کرو گے اور چیلنجز سے باہر آتے ہوئے بھی نظر آو گے اپنا لوہا منوانا دنیا کو دکھانا کیا آپ یہ کر سکتے ہو آپ کر کے دکھاؤ گے بڑے سے بڑا رسک اٹھا کر اپنے بزنس کو ٹریک پہ لاکے اور اس سے بہترین منافع حاصل کرنا آپ کے لئے ممکن رہے گا اپنے کامپیٹیٹرز کو پچھاڑنے میں آپ اس سال دوہزار چوبیس میں بھرپور طریقے سے کامیاب رہو گے اس کے علاوہ اپنے جونئرز اپنے سینئرز اپنے بوسس کا بھی بھرپور سپورٹ اپنے کریئر میں ملتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور بزنس کے اندر بھی اپنے کو ورکرز اپنے باقی کے سٹاف کا بھرپور سپورٹ ملنا اور بہت ہی ہارڈ ورکنگ کرنا یہ کافیت تک آپ کے کاروبار کو ایک بڑا بوسٹ دے گا یاد رکھے گا جنوری اور فروری کا مہینہ وہ مہینہ ہوگا جس میں اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہو کوئی کاروبار کر رہے ہو تو اس کو انٹرنیشنلی ریکوگنائز کرانا یا اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ذریعے مال کو اپنے بیروں میں ملک بھیجنا اور اسے فائدہ حاصل کرنا یہ ممکن نظر آئے گا یاد رکھے گا یہ سال آپ کے بزنس میں رسک لینے کا بھرپور سال رہے گا اور کامیابی بھی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ ہوگے اپنے ڈیفیشنز میں پینڈنگ کرنا یعنی اس کو کل پہ چھوڑ دینا یہ نقصان دے ثابت ہوگا جو فیصلہ کیا ہے جو پلاننگ کی ہے اس کو ایکزیکیوٹ کرنا بہت وہ بہترین نشانے پہ جا کر آپ کو بہترین فائدہ دیتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کے فائننس کے والے سے بات کریں تو فائننشلی ایک سٹرونگ آپ کی فاؤنڈیشن بنے گی یعنی کہ آپ فائننشلی گینز کرتے ہوئے نظر آئے گی شنی کی بدولت یعنی سیٹن کی بدولت اس کی نوازشات کی بدولت بہت پیسہ آنا تیس ترین دولت سمیٹنا آپ کے لئے ممکن ہو جائے گا اس سال بدھ اور شکر کا جو کمبینیشن بن رہا ہے جو ان کا گد جوڑ بن رہا ہے بدھ یعنی کہ مرکیری شکر یعنی کہ وینس ان کا گد جوڑ بہترین طریقے سے ان کا پاورفل ہونا بلوان ہونا آپ کو بھی بھرپور طریقے سے پاورفل کر دے گا لیکن یاد رکھے گا منگل اور سوریہ یعنی سورج اور مارس سن اور مارس ان کی وجہ سے خرچے بھی بڑھیں گے بلا وجہ کے خرچے تھوڑا سا قابو رکھنا پڑے گا فروری کے بعد خرچے میں بھی کمی آئے گی یعنی کہ اخراجات جو بڑھ گئے ہوں گے جنوری فروری میں وہ کم ہوتے ہوئے آپ کو فروری کے انڈ سے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر سٹوڈنٹس کی بات کریں تو شروعاتی مہینوں میں ہی آپ کے ایسے سٹوڈنٹ آپ بہت اچھا کرتے ہوئے آپ کے جو تعلیمی قابلیت کہلیں آپ کے میمورائیدیشن پاور بڑھتے ہوئے آپ کی لرننگ ایبیلیٹیز بڑھتے بھی نظر آئے گی اور اچھے مانکس لینا کمپیٹیٹیو اگزام میں یا اپٹیٹیوٹ ٹیسٹ میں کلیر ہونا یا اچھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہر لحاظ سے بہترین رہے گا یا سکولرشپ میں کامیابی حاصل کرنا یہ بھی ممکن بناتا ہوا نظر آئے گا یاد رکھی گا پڑھنے کے معاملات میں ایک ایسا کچھ بناو کہ آپ کو اگنور کیا کرنا ہے اور پڑھنا کیا ہے آپ یہ نہیں دھیان دو کہ آپ کو پڑھنا کیا آپ کو اگنور کیا کرنا ہے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے تو آپ اچھی سٹڈیز کر سکو گے جو بہترین چیزیں ہیں وہ ہی پڑھو گے اور اس کے اندر آپ کو کامیابی بھی ملے گی جیسے سمارٹلی ورک کرنا ایسی طرح سمارٹلی سٹڈیز کرنا یعنی کہ کیا پڑھنا نہیں ہے اس کو پہلے دیکھ لیں اور کیا پڑھنا ہے وہ آٹومیٹکلی سامنے آ جائے گا اور اسی میں آپ کو کامیابی ملے گی پڑھائی کے معاملات میں کوئی کوچنگ سینٹر اتنی آپ کی مدد نہیں کرے گا جتنا آپ خود اپنی مدد کرو گے اور آپ اس میں آگے بڑھتے ہوئے چلے جاؤ گے ڈسٹریکشن کم سے کم ہوگا پڑھائی میں بہترین طریقے سے دیان لگے گا جنوری فروری اگست ستمبر نویمبر یہ وہ مہینے رہیں گے جو آپ کی سٹڈیز کے لیے ایک بڑا بوسٹ ثابت ہوں گے اپنی محنت سے پیچھے نہیں ہٹنا اور اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا ورنہ آپ ناکامیاب دیکھو گے یاد رکھے گا یاد رکھے گا جتنی محنت آپ کرو گے شنی یعنی سیٹرن بھرپور طریقے سے آپ کو کامیابیات دے گا اور شنی کا لاسٹ فیز جو سار ستی آپ پر چل رہی اس کا لاسٹ فیز چل رہا ہے تو یہ بھی آگے چل کے کامیابیات بھٹورنے میں برپور آپ کی مدد کرے گا جاتی ویسار ستی بہت کچھ دوفے کے طور پہ آپ کو کیپٹک آنیونس کو دیتا ہوا جائے گا اور یاد رکھے گا پورے دھائی سال میں جتنا انہوں نے آپ کو پریشان کیا جتنے رکاوٹیں آپ کے راستے میں ڈالی وہ سب ہٹانے کی کوشش کریں گے اور جو حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کی جو ریپیئر موڈ میں لانا یہ ممکن ہوتا بنتا رائے گا اس کے لاسٹ فیس کے اندر اگر آپ جوب لے سیں تو آپ کا جوب کا لگنا جو محنت کی اس کا پھل دینا یا اس کا اچھا ریزلٹ ملنا کامیابیات سمٹنا یہ سب ممکن ہوتا ہے آپ کو نظر آئے گا ہائیر ایڈیوکیشن کی جو سٹیڈیز کر رہے ہیں ان کے لئے تھوڑا سا چیلنجنگ رہے گا دوہر چوبیس فروری اپریل اور ستمبر یہ وہ مہینے رہیں گے جس میں بیرنمول جا کے سٹیڈیز کرنا اور کامیاب ہونا یہ آپ کے لئے ممکن رہے گا اور باقی کے بہنوں میں اگر آپ یہ چیز کرتے ہو تو کچھ ڈیلیز ہونا کچھ چیزیں دیر سے ہونا یہ ممکن رہے گا اب آپ کی لف لائف اور آپ کی میریڈ لائف کیسے جائے گی کیپری کارجنس کے حوال سے بات کر لیتے ہیں اور وہ سیارہ جو رومینس کا تڑکہ لگاتا ہے وہ آپ کی لائف میں آنے والا ہے تو اس کے حساب سے آپ کی لف لائف بڑی بہترین رہنی ہے خاص طور پر شروع آتی مہینے میں بہت ہی فلرش کرنا بہت ہی زبردست جانا آپ خود دیکھو گے کہ بہترین طریقے سے لف لائف آپ کی پروان چڑھے گی اور آپ کی بارڈنگ اپنے جو پارٹنر کے ساتھ بہترین نظر آئے گی اپنے پارٹنر پر بلائنڈ فیت کا ہونا اتنا کہ آنکھ بند کر کے آپ اس پر بشواس کر سکو گے بھروسہ کر سکو گے یاد رکھی گا جولائی اور اگست کا مہینہ یہ منگل کے آنے کی وجہ سے یعنی بانگارٹس کی وجہ سے لڑائی جگڑے ہونا کانٹریکٹس کا ہونا تھوڑے سے ٹرنسٹ ایشیوز ہونا تھوڑا سا کمیونکیشن میں گڑھ بڑی ہونا یعنی کچھ ایسا بول جانا جو سامنے والے کو ہرڈ کرے غصہ بہت رہنا زدی بہت ہونا یہ سب رہے گا بس یہ جو مہینے ایک چیز یاد رکھی گا اپنے پارٹنر کی ہیلتھ کے حوال سے تھوڑے سے فکر مند رہنا ضروری ہے کیونکہ ان کی ہیلتھ کے حوال سے ایشیوز ہو سکتے ہیں کوئی بھی چھوڑی تھی شکاید ان کی طرف سے ہو رہا ہے کہ گردوں کے اندر درد ہو رہا ہے یا کوئی سر میں درد ہو رہا ہے یا کندوں میں درد ہو رہا ہے اس کو لائٹلی مت دیں اس کا چیک اپ پروپر کروا لیں اس کے بعد اگر ہم سپٹیمبر سے ڈیسیمبر کے درمیان کا وقت دیکھیں تو آپ کی لیو لائف اور آپ کی میریڈ لائف بہت بہترین جائے گی لیو ورڈز کی طرح آپ لوگ رہو گے اور اچھی انڈرسٹینڈنگ اچھی بارڈنگ آپ کے درمیان رہے گی اور یہاں پہ سیڈ سپارٹا گھومنا پھر نہ ہل سٹیشن سمندر کنارے دریہ کنارے یا دوسری کنٹریز کا دورہ بھی آپ کا بن سکتا ہے اور آپ کے سامنے والے شخص کو پروپوز کرنا یا اس کا آپ کو پروپوز کرنا یہ بھی ممکن رہے گا اور شادی کے بندن میں بنتے ہوئے آپ لوگ نظر آو گے اگر آپ کی فیملی کے حوال سے بات کریں یہ سال تھوڑا سا کانفلیکٹ والا لڑائی جگڑوں والا سال رہے گا ہر بات اپنے خانداموں سے کرنا یا کانفلیکٹس میں علجنا لڑنا جگڑنا پیرنٹس کے ساتھ بھائی بین کے ساتھ تو اس سے کوشش کر آوائیڈ کرنا کیونکہ یہ آپ کے پیرنٹس کی طبیعت کو خراب کرنے کے در پہ رہے گا اور وہ بگڑ بھی سکتی ان کی صحت وغیر بس کسی بھی طرح کے کانفلیکٹس سے اپنی فیملی میں بچنا ہے لڑائی جگڑے کانفلیکٹس کوئی بات ایسی ہو جائے جس سے سالوں کا رشتہ ٹوٹ جائے ایسی نوبت نہ آنے دیں اگر آپ کسی ریلیشنشپ کے اندر ہیں کوئی لو لائف چل رہے ہیں تو فیملی کو ابھی شیئر مت کریں ابھی دوہزار چوبیس میں شیئر کرنا یہ تھوڑا سا خطرناک ثابت ہو سکتا اپنی ریلیشنشپ پہ کام کرتے رہیں اس کو مضبوط بناتے رہیں اور وقت آنے پر اپنی فیملی کے سامنے یہ سیکرٹ کھول دیں آپ کے کوئی بھائی بہن ہے اور بڑی عمر کے تو ان کے ہیلتھ ایشیوز آنے کے سال چانسز بڑھ جائیں گی پچیس جون سے پندرہ نومبر لکھ کے رکھ لیں پچیس جون سے پندرہ نومبر ایٹنگ ہیبیٹس کے وجہ سے پیٹ کے پرابلم ریجیسٹیو ڈیس آرڈر سردن مائگرین بہت سارے پرابلمس ہو سکتے کھانے پینے کا آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا اس دیوریشن کے اندر دس فروری سے اٹھارہ مارچ یہ دیوریشن بھی آپ لکھ کے رکھیں اسٹریس ایکزائیٹی اوور تھنکنگ یا پریشانیوں کے اندر گھرے رہو گے جس کی وجہ سے آپ بڑے پرابلمس میں آ سکتے ہو تو اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کرو تھوڑا میڈیٹیشن کرو مذہب سے قریب رہو ریگلور پریئرز کرو ان سے بہاں نکلتے ہو آپ لوگ نظر آو گے یاد رکھے گا یہ سارے جو پرابلمس آپ کو آئیں گے یعنی کہ ڈیپریشن ٹینشن اینگزائیٹی پریشانی یہ آپ کے چہرے پہ جھلکیں گی چھائیا کیل مہا سے پیمپلز یہ سب بتائیں گے کہ آپ اندر سے پریشان ہو بند کمرے میں اپنے آپ کو اکیلا رکھنا آئیسولیٹڈ رکھنا یہ تھوڑا خطرناک ثابت ہوگا اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ گپ شپ کریں ملیں جھلیں اپنے لو لائف کے ساتھ ریلیشنز پر رہیں ان کے ساتھ گھومنا پھر نہ سیٹس اپارٹا اپنی میریڈ لائف ہے تو اپنی وائف ہزبان کے ساتھ گھومتے پیٹھتے رہے تو تھوڑا سا مائنڈ آپ کا کلیر ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے یاد رکھے گا مکر راشی کیپریکونیانس کے لئے دوہزار چوبیس کے یہ سال دوہزار تیس سے لاکھ درجے بہتر ہے بس یاد رکھے گا شنی اور راہو یہ تھوڑا کنفیوزن لے کر آئیں گے تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ کر دینا غصہ انگزائیٹی تھوڑا سا ٹیمپریچر آپ کا ہائی رہنا اگریسیو بیہیوئر رہنا اور کمیونکیشن کے اندر پرابلمز کر رہنا زدی بہت ہونے سٹوبرن بہت زیادہ ہونا یہ سب بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا ویڈیو کے اینڈ میں ہم سولیوشنز بھی بتائیں گے شنی راہو اس سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو آخر میں ویڈیو کے بتائیں گے تو یہ تھا کیپریکونینز کے حوال سے اب ہم بات کریں گے ایکویریس یعنی کم راشی کے حوال سے کیسا جائے گا دوہدار چوبیس کا پورا سال ان کے لیے یاد رکھے گا شنی یعنی سیٹن آپ کے فرسٹ ہاؤس کے اندر پورے سال کیونکہ ویسے بھی لمبا چوڑا عرصہ یہ رہتے ہیں تو شنی کا سیٹن کا پورے سال آپ کا ڈیرہ بنائے رکھنا فرسٹ ہاؤس کے اندر رہے گا اور کافی قسم کے اچھے ریزلٹس ملتے ہوئے آپ کو دوہدار چوبیس میں نظر آئیں گے یاد رکھے گا آپ کے ڈیسیشنز نیکسٹ لیول پہ ہوں گے یعنی کہ آپ کے جو بھی ڈیسیشن آپ لوگے ویل کیلکیلوٹیڈ ٹائم لیڈ ڈیسیشنز ہوں گے اور ان فیصلوں کی وجہ سے بہتری نتائج ملنا اپنے کاروبار میں اپنی جوب میں اپنے سورسیس آف انکم کے حوالے سے بہتری نتائج ملنا آپ کو ممکن نظر آئیں گے یاد رکھے گا کی ورڈ ہے ڈیسیپلین ڈیسیپلین اور ڈیسیپلین اپنے کاموں میں منیجمنٹ کو لے کیا منیج کرنا چیزوں کو ڈیسیپلین کے ساتھ ورک کرنا ہے سمارٹلی ورک کرنا ہارڈ ورکنگ کرنا یہ سب ممکن بنائے گا آپ کی کامیابیوں کو اور یہ یقینی کامیابی کی کنجیاں ہم نے آپ کو بتائیں یاد رکھے گا اگر یہ آپ کر گئے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں سمیٹھوں گے دو ادار چوبیس فرسٹ مئی کے بعد یاد رکھی گا فرسٹ مئی جو کہ آنے والی ہے گرو یعنی گرو ہو جائے گا شروع گرو اپنے کام کرنا شروع کر دے گا یعنی جوپیٹر اپنے کام کو شروع کرے گا اور ہر لحاظ سے کریئر میں ایک بڑا بوسٹ دیکھنا پیسے کا فلو آنا تیز ترین دونوں سمیٹنا آپ کے لئے ممکن رہے گا یعنی آپ کی جاب میں آپ کے بزنس میں آپ کے سورسس آف انکم میں جاب کی محنت کا پیسہ ہے وہ ملٹیپلائی ہونا ملٹیپلائی ہونا شروع ہو جائے گا یاد رکھے گا آپ کی لف لائف اور میریڈ لائف کے حوال سے بات کریں تو میریڈ لائف میں کوئی کلیشس ہے کوئی کانفرنٹ چل رہے کوئی لڑائی جگڑے تو وہ بھی پٹری پہ آتی بھی یعنی گاڑی پٹری پہ آتی بھی اور آپ کی بانڈنگ اپنے پارٹنر اپنے وائف اپنے ہزبن کے ساتھ بہترین ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے گی اور یاد رکھے گا آپ کی لف لائف اگر چل رہی ہے یا آپ کے رشتے نہیں بنے تو سال کے اینڈ میں شادیاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گی یعنی کہ سکسیسپل میریجز آپ کی ہوں گی اور اگر لف لائف ہے تو آپ کی لف سٹوری بھی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ مذہبی طور پر بھی کافی ایکٹیو واہوائی سبیٹنا ریکوکٹریشن ایوارڈ یا ریوارڈ سے نواز جانا پروموشن کے یک بننا پسند کے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ہو کے تگڑی سیلری لینا ہر لیاس سے جوبلیس افراد کا جوبلیس ایکویریس کا جوپ پر لگ جانا یہ بھی ممکن ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا یاد رکھے گا کسی نہ کسی طریقے سے پورے سال میں کہیں نہ کہیں نئی ٹیم کا انٹریڈکشن ہوگا یعنی آپ کی آپ کی کمپنی میں نئی ٹیم کا آنا یا مینجمنٹ کا چینج ہونا یہ کافیت تک بہتری نتائج دے گا اپنا ہنڈرڈ پرسن ایفورٹز لگاتے ہوئے خوب محنت کرتے ہوئے پیسے کا جنون آپ کے سر پہ سوار ہوتا ہوا آپ کی کانفیڈنس لیول میں اضافہ سیلف کانفیڈنس میں اضافہ آپ کے ویل پاور میں اضافہ آپ کی کریٹیو ہو جانا آپ کا انوویٹیو ہو جانا یہ آپ کو نیکس ٹیول پہ لے کے چلا جائے گا یاد رکھی گا کم راشی والے ایکٹوئریس بڑا بلاسٹ کامیابیوں کا کرنے والے کامیابیوں کا بڑا بلاسٹ دوہزار چوبیس میں کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کا سخت محنت کرنا پروموشن کے یوگ آپ کو بنائے گا یعنی کہ پروموشن لیتے ہوئے آپ لوگ نظر آگے لیکن یاد رکھے گا فروری سے مارچ کے درمیانہ جو ٹائم ہے فروری سے مارچ کے درمیانہ ٹائم اس میں اب اتنے بیزی ہوگے کہ آپ کے فیملی میمبر آپ کی لف لائف آپ کی میریٹ لائف یہاں پہ شکایتیں ہوگی کہ آپ ان کو ٹائم نہیں دے پارے تو یہاں تھوڑا سا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا جنوری جولائی اور اگس یہ وہ مہینے ہوں گے جس میں پیسو کے معاملات میں بہت زیادہ خوشحال ہوگے پیسہ خوب آئے گا پروموشنز کے یک بننا اپنی جوب میں اپنے کریئر میں اپنے سورچز آف انکم کو ملٹیپلائی ہوتے دیکھنا اچھا وقت دیکھنا یہ ممکن ہوگا آگست سے اکتوبر کے درمیان کا پیریڈ اگر ہم ڈسکس کریں تو اپنی پرانی جوب کو چھوڑ کے نئی جوب میں سوچھ ہونا یا کوئی نیا کاروبار شروع کرنا یا جوب میں رہتے ہوئے پارٹ ٹائم جوب یا پارٹ ٹائم بزنس شروع کرنا یہ بھی ممکن ہوتا کاروبار تاجر حضرات کے لئے خوش قبر شروع آتی مینوں سے اپنے بزنس کو اوپر جاتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے پیسہ سمیٹ تیز تیز دولت سمیٹ ہوئے آپ نظر آگے یاد رکھے اپریل اور جولائی کے بیچ میں اپنے کاروبار کے اندر بزنس کے بڑے بڑے چینجز کرنے کا موقع آپ کو ملے گا اگر کر دیا چینج آپ نے تو سونے پہ سوا گا ہونا بہترین پیسے ملنا بہترین نتائج ملنا آپ کے لئے ممکن ہوگا اپریل ستمبر اکتوبر یاد رکھے گا اپریل ستمبر اکتوبر یہ مہینے آپ کے لائف چینجنگ مہینے سیریس لینا ہے اور بھرپور طریقے سے مہنت بھی کرنے سمارٹ لی ورک کرنے اکتوبر سے ڈسمبر کا درمیان کا جو ایریا ہے اس دوران میں کچھ مشکلات آئیں گی کچھ ہرڈلز آئیں گے کچھ پرابلم آئیں گے چیزیں سی سلوڑ ڈاؤن ہو جائیں اپس کرپشن کر رہے کئی نہ لپیٹے میں آ جاؤ گے گورنمنٹ کے ہاتھ لگ جاؤ گے بڑا خمیازہ بڑا بھگتان بھگتنا پڑے گا کوئی چارجز لگ جائیں گے یا ایف آئی آر کٹ سکتی یا کوٹ کے چھہری کے کیسز ہو سکتے ان سے بچنے کی بھرپور کوشش کرو شروعاتی مہینوں سے سوری اور منگل سورج اور منگل کی گد جوڑ کی وجہ سے بہت بہترین نظر آئے گا بہترین نتائج آپ کو ملیں گے اپنی جاب میں اپنے کاروبار میں اپنے سورس آف انکم کے حوالے یاد رکھے گا مارچ کا مہینہ ایسا مہینہ رہے جس میں فالتو کے بلا وجہ کے خرچے بڑھ جائیں گے بلا وجہ کی چیز لگجری آئیٹم مہنگ گیجٹ لینے سے گریز کیجئے گا یہ بہت بڑا برڈن آپ کے بجٹ پر پڑے جو نقصان دے بھی ثابت ہو سکت آپ کی ایڈیوکیشن سٹڈیز کے حوال سے بات رہنا اور گیمنگ وغیرہ میں زیادہ رہنا یہ بھی نقصان دے ثابت رہے تمام سٹوڈنٹ کے لئے جنوری کے مہینے میں اچھی پلاننگ کر لینا کس طرح سٹڈیز کرنی کیا کیا نہیں پڑھنا اور کیا پڑھنا ہے اگر نہیں کر پائے تو پھر یہ جنوری ہی نہیں بلکہ پورا سال آپ پڑھائی کے معاملات میں بہت خراب ثابت ہوگا یاد رکھے کہ فیبری اور مارج ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں آپ بہت بڑھ جائیں گے اور پلان نہیں کر پاؤ گے کیا پہلے پڑھے کیا پڑھے نہ پڑھے یا بہت تک آپ اپنی پڑھائی میں سوری اور منگل کی یعنی ان کا گد جوڑ بہت سارے کرش میں دکھائیں یعنی سورج سن اور منگل مارس ان کا گد جوڑ آپ کے بانڈنگ کو سٹرونگ بنائے گا آپ پارٹر سے اچھی انڈرسٹینڈنگ اور تمام کلیشز کو بھول کے نئی زندگی کا آغاز آپ گھومنے پھرنے کے یوگ بنیں گ آپ گھومیں پھر ہوگے یا پھر سمدر کنارے دریا کنارے ہلس ٹیشن وغیرہ اچھا ماحول آپ کا رہنے ہو اپنے لب کے معاملات میں بہت زیادہ پیشنیٹ آپ رہنے والوں یہ بھی یاد رکھے آپ کے ڈیزائر بہت بڑھیں گے اپنے پارٹنر سے قریب ہو پارٹنر سے ایک لو اور افیکشن کو جو فیلنگز ہوتی ہے پارٹنر کے دمیان اس کا بہت زیادہ بڑھ جانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تھوڑا سا فاسطہ بنائے رکھیں وقت آنے پہ یہ فاسطہ خود مٹ جائے لیکن یاد رکھے گا ابھی جلد بازی کرنا آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے فروری اور مارج ایسے مہینے رہیں جس میں آپ کی لو لائف بہت بہترین چلنے والی ہے اس دوران میں اگر آپ کسی کو پروپوزل بھیجنا چاہتے تو بہترین وقت رہے گا اور شادی کی یوگ بنتے بھی نظر آئیں یہ وہ ٹائم ہوگا جس میں اپنے پریوار اپنے خاندان کو بھی آپ اس سیکرٹ میں شامل کر سکتے ہو کہ آپ کی لو لائف ہے اور یہ بہترین وقت ہوگا کہ آپ بتا دیں کہ آپ کی لائف میں بھی کوئی آ چکا ہے یہ سال آپ کا پریم آپ کا پیار آپ کا رومانس رومانس کا تڑکہ لگنے والے وینس کی بدولت بہت کچھ اچھا ہونے جا رہے ہے جون سے جولائی اور نویمبر سے ڈیسمبر کا یہ جو مہینے یہ آپ کے پریم پیار کے حوالے سے آپ کے حوالے سے اگر فیملی کے حوالے سے بات کر تو سال کے شروعات ہی آپ کی فیملی ایشوز ختم ہوتے ہوئے جو کانفریکٹ تے لڑائی جگڑے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے اور فیملی میں خوشحالی کا دور دور آپ لوگ دیکھو گے لیکن اس دور منگل یعنی مارس تھوڑا سا کڑوا بنائے گا یعنی کہ بات بات میں کانفریکٹ کا کرنا لڑائی جگڑا کرنا غصہ بہت آنا ہائیپر بہت زیادہ ہو جانا اگریسیو بہت ہو جانا یا زدی سٹبرن بہت زیادہ ہو جانا کمیونکیشن کا کنٹرول میں نہ رہنا یہ سب ممکن ہوتا وہ نظر آئے آپ تھوڑا سٹرک تھوڑا اٹیٹیو آپ کے اندر نظر آئے جسے لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں تو اس چیز کو کنٹرول کرنا والد کی طبیعت کے حوالے سے تھوڑے فکر مند رہو گے ان کی طبیعت بگڑ سکتی ہے یاد رکھے گا یہ ساری چیزیں شروعاتی مہینے میں ہوں گی یاد رکھے گا تو اس کو پیرے سے آپ پریپیر رہے تو زیادہ بہتر رہے آپ کی اپنی ہیلتھ کے حوالے سے بات کرے تو یہ سال اپنی صحت کے حوالے سے یوگا جیم ایروبکس وغیرہ کرنا لازمی ہو جائے گا اپنی صحت کا بہت خیال لگ تو آپ موشن سر درد مائگرین یہ سب رہ سکتا ہے کمڑ میں درد جوڑوں کا درد دانت آنکھوں میں درد یہ بھی رہ سکتا یاد رکھے یہ سال اگر کمیونکیشن یعنی پائیسیان کی کمیونکیشن سکل بہت بڑھ بڑھ جائیں گی اور کسی کو بھی بولو گے گرویدہ ہو جائے گا آپ کے اندر مائگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا لوگوں کا سننا آپ کی طرف مائل ہونا یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آئے گا بہت اچھا بولنا کاروبار میں آپ کی گھر کے اندر ان لاؤن کی شکل میں تھے وہ یا تو دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی کریئر پہ بھی بڑا امپیکٹ پڑے گا اور بہترین طریقے سے کاروبار کریئر اوپر جاتے وے پروپوشنز کے یک بنتے وے اور بہترین نتائج نظر آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے آپ کی لاؤن لائف کا بہتری ہونا آپ کی میریٹ لائف کا اچھا ہونا یہ بھی ممکن نظر آئے گا آپ دو مہینے رہیں گے جس میں بیلن مر جا سکھ گے اور کامیابی سے جاب کرنا آپ کے لئے آسان رہے گا اپنے کاروبار کو نیکسٹ لیول پہ لے جانا وہ کچھ کرنا جو آپ کے کاروبار نہیں کر پائیں گے کاروبار کو پچھاڑتے وے آگے نکلتے وے دو ادار چوبیس میں آپ لوگ نظر آگے راہ اور کیتو کے حوال سے دیکھ تو آپ کے دوستوں کے قریب کرنا یا یا یونائٹڈ ہونا آپ کے پرانے دوستوں کا یہ ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی بڑی لط میں لگنا کوئی نشے سگریٹ پان گھٹکا چھالیا یا چرس افیم کوئی بھی آئیس وغیرہ کی لط میں لگ جانا یہ بھی ممکن ہے اس سے بچنا آپ اور خوش کبریوں کا ملنا پروموشن کے یوک بننا اچھے ڈیپارٹمنٹ میں ٹرانسفر ہونا پائشنز کے لئے آسان ہو جائے گا بوسز کی واہ آئی ہونا بوسز کا اعتماد کرنا بڑے بڑے دیسیشن کے لئے آپ کال کرنا ممکن ہوتا وہ جنوری سے مارچ کے درمیان آپ کو کمپنی کی طرف سے کوئی بڑی پوزیشن آفر کیا جانا یا کمپنی کی طرف سے کوئی بڑی پوسٹ کا ملنا ممکن ہوتا وہ آپ کو نظر آئے گا یعنی یوں کہ بڑے بڑے دیسیشن کے لئے سینئر کا بوسز سیکھیں بتاؤ اور آپ ان سے کچھ سیکھیں وہ آپ سیکھتے ہو یا آپ سے بڑی بڑے دیفیشن لیتے ہو نظر آئیں گے مارچ سے اپریل کے درمیان اپنی کمپنی کے کام سے شہر جا سکتے ہو ٹرائیول میں زیادہ رہ سکتے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ آکے اکٹوبر نویمبر ڈیسمبر یہ وہ مہینے رہیں گے جس میں پولیٹکز اروج پر رہے گی آپ کے پیٹ پیچھے سادش ہونا یا آپ کو ڈیموڈ کرنے کی کوشش کرنا یا بوسس سے سامنے آپ کی ایمیج کو خراب کیا جانا یہ ممکن رہے گا ایسے تمام لوگوں سے بچ کے رہنا ہے اپنے سیکریٹ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں اور کسی کو بہت جانتے ہو تو بلائنٹ فیت کرنا یا سیکریٹ شیئر کرنا آپ کو بھاری پڑ سکتا ہے تو کوشش کیجئے گا ان مہینوں میں آپ کو ایسے لوگوں سے بچنا ہے ان مہینوں کے اندر غصہ بہت چوبیس بیتری رہے گا اچھا کاروبار کرنا اچھا پیسہ کمانا تیز تیری دولت سمیٹ یہ ان کے لئے ممکن ہوتا وہ نظر آئے گا ملٹیپل فرینچائز کھولنا برانچ کھولنا لوکل انٹرنیشنل برینڈ کی درف جانا انویسٹرز کا ملنا اپنی لیول پر اپنی لو لائف کو ٹائم نہ دے پانا یا فیملی سے دور رہنا یہ آپ کو تھوڑا سا بھاری پڑ سکتا آپ اپنی ایک نئی ٹیم بناتے وے نظر آوگے جوب میں یا کاروبار میں نئی ٹیم نئی منیجمنٹ جس کے وجہ سے کاروبار کو نیکس ٹیول پر لے جانا اور پہلے سے زیادہ تیز ترین چلانا یہ آپ کے لئے ممکن ہو جائے اس سال نئے کانٹیکٹ بنانا نئے لوگوں سے ملنا آپ کے لئے بہترین ثابت ہوگا مارچ آگسٹ نومبر ڈیسمبر بہت ہی بڑا پروفٹ حاصل کرنا بہت زیادہ انویسمنٹ کے چانسز ملنا گولڈن اپورچونٹیز ملنا ان مہینوں میں ممکن ہوتا ہوا نظر آئے پوری لائف میں جو پروفٹ نہیں ہوا ان مہینوں میں ہوتا آپ بھرپور طریقے سے نظر آئے گا جنوری فروری اپریل جون اگست ستمبر یہ وہ مہینے رہیں جس میں بہترین منافع حاصل کرنا اچھا پیسہ اچھی دولت سمٹ آپ کے لئے ممکن رہے گا اگر آپ کی سٹیڈیز یا ایس سٹوڈن بات کریں تو پائیسیان سٹوڈن کے لئے شروعاتی مہینے بہت اچھے رہیں گے آپ کو دسٹریکشن سے کم سکم ہونا دوستوں سے کم اٹھنا بیٹھنا یا فیس بوک اچھے مارکس لانا اور سکولرشپ میں کامیابی حاصل کرنا بھی آپ کے لئے ممکن رہے گے یاد رکھے کہ پائیسیان کے لئے چیلنجز بہت زیادہ آئیں گے اور ان کو گراتے وے آگے بڑھتے وے تیز ترقی کرتے وے آپ لوگ نظر آئے گے یاد رکھے کہ منگل یعنی مارس کی وجہ سے پڑھائی کے معاملات میں دیسٹریکشن تھوڑا بہت ضرور آئے گا لیکن بعد میں آپ حالات صحیح ہوتے بھی نظر آئیں گے اچھے انیویسٹی میں کالیجز میں ایڈمیشن ہونا بیرنڈ ملک جا کے وہاں پڑھائی کرنا کامیابی اگزام ستمبر اس معاملے کو لے پڑھائی کے معاملات جانے کے معاملات کو لے بہت زبردست رہنے والے اگر آپ کے فائننس کے حوالے سے بات کرے تو پیسہ ہی پیسہ یعنی شنی کا سال اور پیسے کا سال شنی اس منی پیسے کا سال اور بھرپور پیسے کی برسات دیکھوگے چاروں طرف سے پیسہ آنا سورس آنکم سے اپنی جوب سے اپنے کریئر سے کاروبار سے ہر لیاس اپنے زمین ہو جائدہ سے اور پیرنمول سے جڑا کوئی کام بھی کرتے ہو فری لانس آن لائن ٹیڈنگ ڈیٹا ایٹری یا کوئی اور کام بھرپور پیسہ سمیٹھتے ہو آپ لوگ تمام پائیسی نظر آوگی جوب کرنے والے جتے بھی پائیسی تھوڑی سی بھی چنگاری اندر کاروبار کی اگر جاگی ہے تو ایکشن میں کنورٹ کرو کاروبار کرو بہترین نتائج ملیں گے اگر در لگتا ہے جوب کرتے کرتے پارٹ ٹائم کاروبار کرو پارٹ ٹائم بزنس کرو پارٹ ٹائم جوب کرو اس سے بھی ایکسٹرا پروفٹ ملنے کے چانسز آپ کے بڑھ جائیں گے بس یاد نہ ہونے کے برابر یعنی کہ خرچیں نہ بڑھنے کے برابر ہی سمجھ جائے گا لیکن یہ کہ خرچیں بڑھیں گے ضرور پرانے انکم کے سورسز کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے نئے سورسز کو ملٹیپلائی کرتے ہوئے آپ لوگ دو ہزار چوبیس میں تمام پائیسیانس نظر آوگی آپ کی love life اور آپ کی married life کے حوالے سے منگل آپ کی relations پر تھوڑی گڑھ بڑی پیدا کرے گا یاد رکھے گا یہاں تھوڑا آپ کو خوشیار رہے اپنے غصے سے اپنے انگزائیٹی اپنے غصے اپنے تھوڑا سٹورورن آپ کا ہو جانا زدی ہو جانا کمیونکیشن خیال نہ رکھ اس سے تھوڑا سا آوائیٹ کرنا پڑے لیکن یاد رکھے گا شکر اور بدھ یعنی شکر یعنی وینس بدھ یعنی مرکیوری ان کا کمبینیشن بڑا اچھا جوڑ بننا اور اچھا کچھ ہونا اپنی لائف میں ان کا یوتی بننا ان کا پاورفل ہونا اور آپ کو بھی سٹیشن سمندر کنارے بیرون شہر بیرون ملک کئی بھی گمنے پھرنے جانے کی چانسز آپ کے بڑھتے وے نظر آئیں گے یاد رکھیں آپ دونوں کی بیج رومانس کا تڑکہ لگتے ہو چاہے لو لائف ہو چاہے میری لائف ہو دونوں تو میں رومانس کا بھرپور تڑکہ لگتے ہو آپ کو نظر آئے یاد رکھیں کہ فروری سے مارچ کی بیچ کا ٹائم تھوڑا سا کمزور رہنے والا اس لئے کہ منگل اور سوریہ کا ایک ساتھ بیٹھنا آمنے سامنے آنا گد جوڑ بنانا یوتی بنانا ان کا پاورفل ہو جانا یہ تھوڑا سا پرابلم کر سکتے یعنی گرمہ گرمی کا بڑھنا لڑائی جگڑوں کا ہونا کونفریکٹس کا ہونا ٹرسٹ یشوز کا ہونا ایک دوسری کوئی سپیس نہ دینا انڈیپینڈنس نہ دینا اس طرح کے کچھ چیزیں بھی ہوتے ہوئے نظر آ سکتے اب اگر ہم بات کریں اکتوبر نوویمبر اور ڈیسمبر کے مہینوں کے حوالے ان مہینوں کے درمیان یہ چیزیں ہو کر ختم بھی ہو جائیں پتہ نہیں چلے گا زیادہ لمبا آرسا نہیں لیکن پھر ساتھ بھی اور اپنے ہزبند وائف کی ریلیشن رو لائف کے ساتھ بھی پروبلم کر سکتے تھوڑا سا فرس ٹرس ٹھو جانا تھوڑا سا اینگر میں آ جانا تھوڑا سا ڈیپریشن ٹینشن کا غصہ کئی اور نکل جانا یہ سب بھی ہوتا آپ دیکھو کہ تھوڑا کٹرول کرنا پڑے گا فروری اور مارچ کا درمیانہ حصہ یعنی فروری اور مارچ کا جو یہ ٹوٹل ڈیوریشن ہے اس میں غصہ آنا انگزائیٹی ڈیپریشن ٹینشن اور پلس یہ چرچڑا پن ہونا زدی بہت ہو جانا کمیونکیشن میں کنٹرول نہ یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے سال کے آخری مہینوں میں اپنے فیملی کو برپور ٹائم دوگے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا سیڈ سا پڑھنا سب کچھ ہوگا اپنی فیملی لائف کو تچھا کروگے اپنی لول لائف میری لائف میں بھی اچھا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ یا کوئی ٹکرا جانا یہ بھی ممکن رہے گا یاد رکھے گا اس سال اپریل سے مئی کے درمیان اپنی صحت کو لے بہت زیادہ خیال رکھنا آپ کے لئے ضروری ہو جائے باقی سارے مہینے صحت کے حوالے سے بہترین یہ مہینے آپ جو بتائیں ان کا تھوڑا سا خیال رکھ رکھ گا آپ کا جو چرنڈ چل رہے سار ستی کا جیسے آپ پیسے بھی دے گا نوادیشات بھی ہوگی پیسے کی بھرمار بھی ہوگی یہ بھی یاد رکھ نوادیشات کب نہیں ہوگی نوادیشات آپ کے اوپر رہے گی یہ سال کا جو اینڈ کا وقت ہے اس کے اندر اپنے اندر سکلز کا بڑھانا کوئی نئی چیز سیکھنا پیرن ملک تو چانسز بڑھیں گے ہی بڑھیں گے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ سیکھ کے جاؤگے تو وہاں پہ آپ خرچے بڑھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں گے تو کوشش کیجئے گا کہ جتنے نئی سکل سیکھتے ہو تو اتنا ہی اچھا آپ کے لئے بنتا نظر آئے گا اور آگے یہ بار بار ہوگا تو اس سے تھوڑا سا بچنا آپ کو پڑھے گا پروپر میڈیکیشن مارننگ واغ یوگا جی میروبکس یہ کرنے سے کافیت تک ان مسائل سے دور ہوتے ہوئے آپ لوگ نظر آؤ یہ بہتری نتائج دیں گے اچھی طریقے سے تیز طریقے سے ترقی کرتے وے آگے بڑھتے وے آپ لوگ نظر آگے تو امید آج کی ویڈیو آپ پسند آئے گی چنل کو لائک کریں واتس اپ گروپ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ